موسیقی خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں سب سے پہلے میں شک گزار ہوں نیشنل ٹی وی والوں کا اور اس کی ساری ٹیم کا جس کی وجہ سے آج میں خداوند کی عظیم سچائیوں کو آپ سب کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں مطیر رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی اٹھالویں ایسے دیکھے پچیسی آیت میں کچھ یوم بیان ہوا ہے اب یہ سمسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو اس کے اکھٹھے ہونے سے پہلے وہ روح قدس کی قدر سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہ یوسف نے جو راستباس تھا اور اسے بدرام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ روح قدس کی قدر سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لئے باعثی ورکت ثابت ہو آمین میری طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس کرسمس کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں ہم ہر سال کرسمس یعنی تجسمی المسی بڑی شان و شوقت اور عقیدت سے بناتے ہیں کرسمس کا تہوار نہ صرف دنیا کی نجات دہندہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوں یسو مسی کی پہلی آمد کی یاد دلاتا ہے بلکہ گناہ جسم جہنم اور شریعت کے زور کے خاتمے کا مکاشوہ بھی ہم کو انائت کرتا ہے لیکن ہم آج تک اس مکاشوے کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے آج ہی جاننے کی ضرورت ہے کہ آہد تجسم المسی کی ضرورت کیوں پڑی کیوں انسانی جسم اس نے اختیار کیا تجسم کے لئے انگریزی لفظ انکرنینیشن استعمال ہوا ہے یہ لتینی عزبان کے دو الفاظوں سے مل کر بنتا ہے یعنی ان معنی میں میں اور کرنس یعنی جسم اور گوشت لہٰذا تجسم المسی سے مراد جسم زہور یعنی گیمہیاری نادینی ہستی کا انسانی بدن میں ظاہر ہونا اسمان کا اسمانی شکل میں زمین پر آنا مسی کے تجسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان بن کر انسانوں کے درمیان آ گیا تاکہ انسان اس کو چھو سکے اس کو دیکھ سکے اور اس کو محسوس کر سکے اگر ہم اس کو پرانی اہدنامے میں دیکھتے ہیں جہاں مقدر پالوس رسول مسی کے تجسم کو پیش کر رہا ہے کہ مسی کی ذات میں خدا انسان بن کر انسانوں کے درمیان رہنے لگا وہ اپنی ذات میں کامل خدا ہے اور جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا اہدی عطیق میں دنیا کی نجات دہندہ کے بارے میں پیشن گوئیاں ایک سرخ ڈوری کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں نجات دہندہ کی شخصیت اور کام اس کی اہلویت اور اس کی انسانیت اس کی پہلی اور دوسری آمد کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا واقعہ ہوگا کون اسے پائے تکمیل تک بنچائے گا مسیح کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے رومی سنتنت پہاں اروج پر تھی یہ شخص پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ توبا کرو اور اپنی راہوں کو سیدھا بناو اور اپنے خداوند کے لیے تو یہ بہت بڑا موجزہ تھا کیونکہ بنی اسرائیل تو اس پہاڑ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا جہاں اس وقت خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا یہ بات تو سچ ہے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا اور خدا تک پہنچنے سے کاثر ہے جس کی مثال بائبل کے بجھ میں انسانوں کی طرف سے کی گئی ہے ایک ناکام کوشش میں ہمیں نظر آتی ہے پدائش اس کے گیارمہ باب اس کے پہلے سے نومی آیت میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے تجسم المسیح ایک ایسی گہری سچائی ہے کہ خدا انسان بن کر انسانوں کے درمیان جہنے لگا مقدس یہنہ رسول اس تعلق سے بیان کرتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابت سے ہے اور جسی ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ گوھر سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھوہا انسان کی تکمیل اور مسیح کے تجسم میں ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا جبکہ خدا کا بیٹا اپنی تجسم میں انسان بن کر خدا کی جلال کو انسانی بدن میں ظاہر کرتا ہے یہ وہی جلال ہے جو پہلے اجتماع پر اور بعد میں حیکر پر ٹھہرتا ہے مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے اہلویت کی ساری مموری یوسو میں سکونت کرتی ہے تیار ہو جاؤ جس کا نبیوں نے کہا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ آ رہا ہے سلامتی کا شہزادہ انسانوں کے پیار اور خدا سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو قائم کرنے کی بشارت دیتا ہے اس کی پیچنگوئی عیسیٰ نبی نے اس طرح کی ہے دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی وہ بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام میلوئر رکھے گی مسیح کی پدائش جو نوشتہ پورا ہوا وہ اس نشان کا وعدہ تھا جو خدا نے آخر بادشاہ سے کیا تھا قواری سے پہلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی اگاہی ملتی ہے کہ وہ بیتلہم میں پیدا ہوگا جس کا ذکر ہمیں ملائکی کی کتاب میں بڑے واضح توبے ملتا ہے کہ وہ مسیح اسرائل سے ہوگا پدائش کے کتاب اس کے پندرمے باپ کی تیسری آیت میں ایک نجات دہندے کا وعدہ ہمیں ملتا ہے اور یہ انسان کا گناہ میں گرنے کہ بات پہلا وعدہ ہے مسیح میں میرے عزیزوں پرانے اہدنامہ میں پوری پیشنگوئیوں سے بڑا بڑا ہے اور اس کی تکمیل نئے اہدنامہ میں ہمیں ملتی ہے اور آج وہ ہمارے دنمیان ہیں اور ہم اس کے بیٹے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے ملنے والی برکات کو حاصل کر سکیں کرسمس پر فرشتوں کی بشارت دینا لکا کی انجیل اس کے دسویں باپ کی دوسری آیت میں ثابت کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے خوشی کے تلاش میں رہا ہے اسے الہی خوشی کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی اسے اپنی خطاؤں کو مٹانے کی خوشی بل ہی نہیں سکتی اور کرسمس کے موقع ایسی برکات والا دن ہے عدن میں نافرمانے کے باعث انسان زندگی سے محروم ہو گیا اور کرسمس امید ہے کہ یہ زندگی ہمیں مل گئی ہے اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے انسان اپنی گناہوں کے سبب سے خدا کو پہچاننے سے کاثر تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ خدا کہار ہے اور وہ صرف انسانوں کو خلق کرتا ہے اس میں کرسمس گناہ اور موت کے بوشتلے دبے ہوئے ٹوٹے ہوئے انسانی زندگی کے لیے ایک ڈلچسپ ہمیں اس میں نظر ملتا ہے کہ یسو مسیح کا فرمان ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں یوہنہ کی انجیل اس کے دسویں باپ میں دسویں آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے کسرت کا مطلب ہے خد سے زیادہ توقع بڑھ کر اس کے بیٹے ہمارے خدا میں اس مسیح نے سلیپ پر جان کا فدیہ دے کر ہمارے گناہوں کو دھو کر زندگی میں داہل کیا گیا اور وہ بھی عبدی زندگی میں یسو اور مسیح کے وسیلے سے انسانوں نے خدا کے اصلی روپ کو دے لیا ہے کیونکہ انسان جب تک گناہ کے باعث خدا سے جدا اور اس کے جلال سے محروم تھا مسیح یسو کی پتائش کے سبب سے اسے مثالی اور الہی محبت کا تجربہ ہوا کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جس کے وسیلہ سے ہمارے خدا کے ساتھ رفاقت قائم ہوتی ہے اور ہماری سلا ہو جاتی ہے ڈاکٹر لیاقت کیسر کہتے ہیں سلا ہو رہی ہے کیونکہ انسان کی روح اس کے دل کے ساتھ خدا کی روح کا ملاب ہو رہا تھا اور اسی رفاقت سے ہم آج بری دلیری کے ساتھ اے باپ کہہ کے اسے پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ شاریک ہوتے ہیں اور ہم جو اس کے جلال سے محروم تھے خدا کا جلال انسانوں کے لئے شادمان بنتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں اور مسیح یسو کے بدائش کے وسیلے سے ہم اس محرومی کی خالت سے ازاد ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا جلال بھننے شروع کر دیتے ہیں جسے بائبل مقدس میں پکیزہ یا پکیزگی کہتے ہیں جو اے برکت کا سسلہ ہے مسیح میں میرے عزیزوں آج ہم نے بڑی اکسار کے ساتھ سکھا کہ اس کا جسم انسانی اختیار کر کے دنیا میں آنا اور ہمارے درمیان رہنا اور شریعت کو پورا کرنا کتنا ضروری تھا یہ ایک دن کا منصوبہ نہیں تھا بلکہ خدا کا الہی منصوبہ تھا اور ازل سے تھا اور اس کے بعد میں نے بہت سے نبیوں کی پیشن گوئیاں بھی کی اور اس کی تکمیل آج ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہ وعدہ دیتا ہے میرے پاس آؤ اور آپ مخت پاؤ وہ ہمیں مخت عبد زندگی دینا چاہتا ہے ہم اس سے زیادہ اس زندگی کو پانے کے لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے اس پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے اس نجات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پہ ایمان لے کر آئے ہیں یا نہیں خدا آمد اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے آمین آئے ہم زندہ خدا آمد کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور آج کی پاک کلام کے لئے دعا کرتے ہیں حالیلویہ عجیم مشیق خدا قادم مطلب باپ سلامتی کے شہزادے بہر بر کے خالق اور مالک کی سراجہ تیری شکر گزارک ہوتی ہوں آج کی اس خوبصورت پاک کلام کیلئے جو میرے وسیلہ سے جو بھی اسے سنتا ہے وہاں تک پہنچے دعا کرتے ہوں اس کلام کے وسیلہ سے بہت سے زندگی بدل جائیں بہت سے لوگ اپنی زندگی کو بدلا ہوا محسوس کریں اور اس کلام کے گہرے بیتوں پہ عمل کرنے کی خدا وند نے توفیق دے یہ سب کچھ پانگتے ہوں تیرے عظیم جلالی میٹھے نام کے وسیلے سے آمین موسیقی